ہم سین آگر کے سٹوڈیو سے آپ کے لیے خاص خبریں لاتے ہیں اور خاص خبروں میں سب سے پہلے شروعات خطے جمہو کشمیر کے جمہو صوبے سے جہاں راجوری کے کالا کوٹ کے علاقے میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی ہیں ہمارے نمائندے جمشید ملک کے مطابق یہاں پہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران کیوں کہیں پچھلے بارہ گھنٹے پہلے فورسز کو انپوٹس ملے تھے اور انی انپوٹس کے عدار پہ جب علاقے کا کریک ڈاؤن کیا گیا تو اس کریک ڈاؤن کے بعد آج بعد دوپر خبریں آئی ہیں کہ گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی ہیں اور ان گولیاں چلنے کی آوازوں کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ انکاؤنٹر ہوا ہے خطہ راجوری اور خطہ راجوری اس سال کے پہلے دین سے ہی ملٹنسی ریلیٹڈ معاملات میں لے کر سرخیوں میں ہی رہا اور آج کی خبر بھی ملٹنس ریلیٹڈ ایکٹیوٹی کی ہے اور آپ کو بتائیں سال دو ہزار تیس میں لگتار جمعوں کے اس بورڈر سے یا اس علاقے سے سرطحال پریشان کو نہیں رہی اس وقت کیا کچھ سرطحال ہے جمشید ملک ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پہاڑی علاقہ دور دراز کا علاقہ اور وہاں پہ سرطحال جو ہے وہ تھوڑی سی جمشید بتائیے گا کیا کچھ تازہ ترین سرطحال ہے آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں جمشید آپ تک آواز پہنچ رہے تو ہمارے ناظرین کو ذرا باخبر کریں کیا سرطحال ہے کوشش ہم کریں جمشید ملک سے رابطہ قائم کرنے کی جمشید اگر رابطہ ہو رہا ہے آپ تک میری آواز آرہی ہے چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں فون کنیکٹیوٹی کے معاملات کو لے کے پوری آواز نہیں آرہی ہے پھر بھی ہم کوشش کریں گے جمشید سے رابطہ کرنے کی کیونکہ بڑی خبر جسے کہہ سکتے ہیں سرطحال کی اور وہ ہے انکاؤنٹر کی خبر اور یہ ہے برو کالا کوٹ کے علاقے میں برو کالا کوٹ رجوری کا علاقہ ہے جمشید ذرا بتائیے تفصیل سے اگر آپ کے پاس کچھ آواز میری آرہی ہے کیا سرطحال ہے جسے ہم بالکل اگر برو کالا کوٹ کی بات کریں تو دیر رات سے یہاں سرچ اپریشن شروع ہوا تھا کیونکہ کچھ مشتبہ افراد کی نقل ورکت دیکھی گئی تھی جس کے بعد دیر رات سے یہاں پوری علاقے میں سرچ اپریشن بڑے پیمانے پر چلایا گیا تھا جس کے پاس کالا کوٹ سے شروع کیا گیا تھا جس کے پاس تتہ پانی اور تتہ پانی کے ساتھ گھون لگتا ہے برو جہاں پہ یہ انکونٹر جہاں یہ سرچ اپریشن انکونٹر میں اس وقت تبدیل ہو چکا ہے جہاں دونوں طرف سے اس وقت لگاتار فائرنگ کی آوازیں سنائی دے گئے کافی چیزت کی فائرنگ ہو رہی ہے اس علاقے میں اور لگاتار یہ علاقہ جو ہے کچھ سے کہیں دنوں سے کافی سرچیوں میں کیونکہ یہ وہی علاقے ہیں جو اس کے ساتھ خواد کے ساتھ لگنے والے ہیں یہ علاقے پہلے بھی کراسنگ کے لیے کافی مشہور رہے ہیں مگر اس پر دوبارہ کافی عرصہ کے بعد برو علاقے سے اس طرح کی خبر سامنے آئی جہاں دوبارہ اس وقت انکونٹر کا سلطہ دیکھنے کو میرا حالانکہ لوگوں گاڑیوں کی آواز آئی پر اس پورے علاقے میں پابندی لگائی جہاں آگے ہمیں بھی زیادہ جانے کی اجازت نہیں دے جا رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی اس وقت یہاں تک بھی گولیوں کے آواز کافی سنائی دے رہی ہے حالانکہ پیسے کوئی دینے سے اگر بات کریں یہ پوری رینج خواست علاقے کی رینج لے کر پوری رینج لے کے چلیں تو یہ پورا رینج ایک ہی ہے جہاں پہ پچھے کوئی دینے سے لگا تھا انکونٹر اور سرچ اپریشن کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس گروپ کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ اس گروپ کے پہلے سے ہی کوئی اطلاع تھی جس کو دیکھتے ہوئے یہ سرچ اپریشن کو چلایا گیا تھا اور سرچ اپریشن ابھی اس وقت پہ انکونٹر میں تبدیل ہوتا ہے سنم جمشیر ذرا تفصیل ایک اور بات جو ہماری ناظرین بھی آپ سے اور میں بھی سمجھنے چاہوں گا جہاں تک کہ یہ برو کا یا آپ نے تتہ پانی کا نام لیا تو تتہ پانی تو یہاں بلکل جمہوں کے نزدیک ریاسی کے علاقے میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بورڈر کے پاس والا علاقہ نہیں ہے جہاں ہر برس سردیوں میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں کافی پاپلور علاقہ رہتا ہے سردیوں کو اخواست کر کے اس علاقے کے اگر بات کریں بارڈر سے کافی دور علاقہ پڑتا ہے کیونکہ اس طرح بارڈر نہیں اس کے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بیک سائیڈ والے علاقے جو ہیں وہ ریاسی کے ساتھ جا کے لگتے ہیں کافی دور جا کے وہ علاقے جس طرح میں بتا ہے خواست کے کچھ علاقوں میں جس طرح انکونٹر ہوئے تھے وہ علاقے اس کے ساتھ لگنے والے ہیں کیونکہ اس کو ہم جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو کراسنگ پوائنٹ مان کے چلا جا سکتا ہے کیونکہ لگا تھا اس علاقے سے اس طرح کی خبریں مجتبہ اپناتی خبریں سامنے آرتیالہ ہیں ڈی جی پی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا ایک پریس کامفرنس کے اندر راجوری میں کہ تین سے چار گروپ اس علاقے میں ایکٹیو ہیں مطلب یہ مان کے چلیں چار گروپ لے کے بارنگ کی قریب ملٹینٹ ایکٹیو ہیں اگر یہ وہی ایکٹیو ملٹینٹ ہیں کیونکہ اس علاقے کے اگر بات کریں تو جی طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے خواست کے علاقے کے ساتھ لگنے خواست کے ساتھ یہ مہور گول گلاب گھر علاقے یہ والے لگنے والے علاقے ہیں مگر یہ ذرا راجوری کا حصہ ہے مگر بادر سے کافی دور ہم اس کو مان سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں آگے جا کے جہاں سے اگر یہ کہا ہے کہ اگر درندازی ہوئی ہے تو پھر ہم یہ مان کے چاہ سکتے ہیں کہ نشارہ علاقے سے درندازی ہو سکتی ہے اگر یہاں تک پہنچے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو درندازیاں ہوئی کالا کوٹ کا راستہ اس راستے کو پہلے ایک راسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور اسی طرح اس علاقے کی خبر اگر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی گزشتہ برش بھی اس علاقے میں کالا کوٹ کے پراپر میں یہ درندازی کی کوششی اس کے بعد اس علاقے کی بات کریں یہ علاقے دھانگری جو علاقہ خاص کر کے یکم جنوری کو جو علاقہ سرکیوں میں راجوری کا دھانگری علاقہ آیا تھا اس کے بعد یہ پوری رینج اسی کو مان کے چاہ سکتے ہیں ہم کے پورا سیمبلی ہلکا کالا کوٹ راجوری کا یہ پوری رینج وہی ہے جہاں سے دھانگری اگر کہیں تو دھانگری کا تارا حصہ شروع بہت شکریہ جمشید پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھی جمشید ملک جمو کے راجوری کے کالا کوٹ کے تتا پانے کے برو کے گاؤں میں انکاؤنٹر کی خبر ہے گولیاں چلنے کے آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور یہ ریاسی زلے کے پاس بھی پڑتا ہے ریاسی کے نزدیک بھی آپ کو پڑتا ہے یہ علاقہ لائن اف کنٹرول سے تھوڑا دور ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے بعد کالا کوٹ اور کالا کوٹ کے بعد ریاسی اور پھر وہاں یہ راجوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوشیرہ کا علاقہ ہے تو بورڈر سی تھوڑا سا بورڈر راجوری کے نوشیرہ علاقے سے ملتا ہے تھوڑا بہت ہی اندر یہ باقہ ہے اور چلیے اب دوسرے پہلو پہ لیے چلتے آپ کو یہ دوسری تصویر آج کی ہم بتائیں گے آج دو اکتوبر ہے اور دو اکتوبر کو پورے ملک میں کرمد موندس مہنداز کرمچند گانڈی کی یوم پیداش کے طور پر منع جاتا ہے عام طور پر سے گانڈی جہنتی کہا جاتا ہے ہندوستان کو انگلیزوں سے آزادی دلانے والا شخص مہنداز کرمچند گانڈی بلنگیوں کی انچائیوں پہ پہنچا ہوا ہے اور ان کو آج کے دن پہ یاد کرنے کے لیے کئی پروگرام رکھے گئے تھے ڈلی کے راجگاٹ پر بھی آج ان کی سمادھی پر خصوصی پروگرام رکھا گیا جہاں وزرعظم نرندر موڈی لوگ سوا کے سپیکر اوم برلہ اور دوسری اشخاص آج پہنچے اور انہیں آج خریاج و عقیدت ادا کیا وزرعظم نرندر موڈی نے آج سوا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لکھا بھی کہ مہتمہ گانڈی عالمی سطح کا اثر رکھتے ہیں اور پوری انسانیت کو اتحاد اور ہمدردی کو کے جذبے کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتے رہے ہیں ہمیں ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہنا ہے یہ وزرعظم نرندر موڈی کا آج صبح راجگار سے پیغام لیکن کانگریس بھی وزرعظم مہنداز کرمچند گانڈی کو خراج و عقیدت ادا کرنے کے لیے اگلی تصویر ہم کانگریس کی دکھائیں گے اور ملک ارجن کھڑ کے کانگریس کے لیڈر ملک ارجن کھڑ کے کانگریس کے لیڈر نے بھی آج انہیں خراج و عقیدت ادا کیا وہ صبح راجگار پہنچے فول نشاور کے ٹویٹر پر لکھا کہ مہتمہ گانڈی ایک فرد نہیں ایک نظریہ تھے اور ہماری عظیم قوم کی اخلاقی مثال تھے ان کے سچائی آدم تشدد آزادی کے نظریات اور برابری وہ معاملات ہیں جو ہمیشہ سے اہمیت کے حامل رہے ہیں یہ دلی میں تقریبات ہوئی لیکن کشمیر کے شیر کشمیر انٹرناشنل کنوکیشن سینٹر میں بھی جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنم منوج سینہ نے آج مہتمہ گانڈی کو خراج و عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مجسمے اور چرخے کی نصب کشائی بھی کی انگریزوں کے خلاف جنگ میں چرخے کو ایک اہم ہتھیار کے طور پر بتا جاتا ہے کہ گانڈی نے استعمال کیا اور منوج سینہ نے سینہ اگر میں بتایا کہ مہتمہ گانڈی صدیشی تاریخ خود انحصاری اور معاشی آزادی کی علامت بنے رہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورے نظریات جو ہیں وہ انسانیت کے لیے تھے منوج سینہ نے بتایا کہ مہتمہ جو امید ہے کہ مہتمہ گانڈی کے نظریات اور نزدیات سے متاثر ہمارے لوگ معاشرے کے ہر شہری کے وقار مساوات اور جمہ کشمیر کے لیے وقف کے ساتھ کام کریں گے منوج سینہ نے یہاں دیہاتیوں کو سماج اور اقتصادی ترقی کے مرکز کے طور پر ترقی دینے اور انتظامی کے عظم کو بھی دہرایا اور بتایا کہ آج جمہ کشمیر کے دیہات آمدن کے مختلف ذراعہ کی دستیابی کی وجہ سے ترقی دیکھ رہے ہیں اور بنیادی سولیاتی معاملے میں گاؤں اور شہر کے درمیان فاصلہ ختم ہو رہا ہے اور یہ باپو کا خواب بھی تھا امان تھا باپو کا کہ آج جاندی کے پشاہ حالت کی جنتہ ہمان دن سے سوادیمتہ کلاب بکھا سکے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بشاہت کرنے کی مجھے لگتا ہے کیا ایسا ہم کرتا ہے دیس دنیا کے بات میں جلگتا ہے اپنا یہاں مجھے لگتا ہے ہمیں کت اپنا مولیانی بن کرنے کی علاوہ جگتا ہے کیا جمہ کسمیر میں ہماری کی نیا جانتی کے بعد جیسا جمہ کسمیر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسا جمہ کسمیر دیکھ پائے اگر نہیں دیکھ پائے وہ کیسے نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر میں گاندی کے مجسمے کی نصب کو شاہی کے دوران بتا رہے تھے لیکن آپ کو ناظرین اب بتائیں جمہ کسمیر کے ممبر پارلیمنٹ اور ناشنل کانفرانس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھی مہتمہ گاندی کو آج خراج تحسین ادا کرتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مال آئی چڑھائی گاندی کو ایک عظیم لیڈر بتاتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بتایا کہ فاروق گاندی ہندوستان کیا دنیا کے لیے مساوات کا پیغام لے کر آئے تھے اور آزادی اور نظریات کی بات کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کو ایک پیغام دیتے رہے ہیں ناشنل کانفرانس کا مہتمہ گاندی کو خراج و عقیدت لیکن کانگرس نے بھی خراج و عقیدت ادا کیا کانگرس باپو کو اپنی ویراست مانتی ہے اور آج سینہ گر میں پارٹی ہیڈکوارٹر پر ایک تقریب کے دوران کانگرس نے باپو کو خراج و عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کے مساوات ان کی انسانیت ان کی علم برداری کے مثال ہی پیش کرتے ہوئے دنیا پر ایک تحریک بتاتے ہوئے بتایا کہ مہتمہ گاندی نے عدم اعتماد اور اہنسا کی جو تحریک ہے اس کے ذریعے انگریزوں کو ہڑکایا بگایا اور آزادی دلائی سینہ گر میں تیرزادہ محمد سعید نے آج سیاست پر بھی بات کرتے ہوئے آج کی بی جی پی سرکار کو بھی تنگیق کا نشانہ بنایا اور بتایا کہ تحریک ہو یا تاریخ یہ دونوں وہ معاملات تھے جن میں کانگریز ہمیشہ سے آگے رہی ہے آج جو چیلنج ہے ہمارے ملک میں کچھ طاقتیں گاندی جی کے فلسفے کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کانگریز پارٹی یہ ایک عیشی جماعت ہے جو پھرک پرستوں کا اور رجیت پسند طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے تمام ملک میں اور اور جو ان نے سارو اٹھایا ہے اس کے خلاف جو سکولر انڈیا کی بارے میں تصور ہے اس کے بارے میں کانگریز ہی جماعت ہے جو ملک میں اس کے خلاف کام کر سکتی ہے اور اس کے حق میں کام کر سکتی ہے سکولر عظم کے حق میں کام کر سکتی ہے اور جو ان رجیت پسند طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے جو لوگ اس مصیبت میں آج ہے پریشانی میں ہے جران بازاری ہے ہر جگہ غلط ہو رہا ہے چاہے یہ سینہ گر میں پھر زیادہ سید حالات کی اکاسی کرتے ہوئے بیان کر رہی تھی جمہوں میں بھی آج پھر زیادہ سید کے ساتھ سینہ گر میں تو جمہوں میں وقار سول بانہالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمن بلہ نے بھی آج گاندھی کو ایک عظیم شخصیت بتات ہوئے ان کے مجسمے پر فول مال آئی چڑھائی جمہوں میں کانگریس کارکنان نے آج تقریب کی بات بھی کی اور تقریب کے بعد میڈیا سے بات بھی کی وقار اور رمن بلہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمہوں کشمیر کی سیاسی سوٹیال میں آج کی دیٹ میں باپو کو بڑا یاد کیا جا رہا ہے جناب سے بی جے پی ڈری ہے ان کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ان کو رپورٹ دی ہے نہ آپ جمہوں کے لائق رہے ہو نہ آپ کشمیر کے لائق رہے ہو نہ آپ پچاس پار کے لائق رہے ہو تم تو پانچ پار بھی نہیں میں نہیں جاؤگے یہ تب ہی ان کو ہوم منسٹر نے ادھر بلا کے جھاڑ ماری کہ تم کیا کرتے رہے اور یہ بولتے رہے کہ ہم کیا کرے جناب دس سال سے ہماری چلی نہیں اب دس سال سے اقتدار میں رہے کیا کچھ نہیں اب لوگ چاہتے ہیں ان کو نہیں چلے وقار انتخابات کی بات کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ ایجنسیش کی رپورٹ سے ان بی جے پی کو کچھ نہیں ملے گا پانچ پار بھی نہیں اپارے گا اور اس کو لے کے وزیر داخلہ نے خوب جار بھی پلائی ہے یہ وقار رسول بانیالی ریاستی کونگرس کے صدر بھی بتا رہے تھے لیکن یہی معاملہ انتخابات کا پینتھرز پارٹی نے بھی اٹھا رکھا تھا اور جمہو میں ہاری دیو سنگھ سمیت پارٹی کے دوسرے کارکنان میں آج مظاہرہ کرتے ہوئے گاندی چین گاندی کو بھی یاد کیا اور انتخابات کے معاملے کے لیے کر انتخابی محاذ کے سامنے بھی کھلا ہوئے یہاں پہ پنتھرز پارٹی کے ہاری دیو سنگھ نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں انتخابات نہ کرنا بی جے پی کی ہار کی علامت ہے پانچ سالوں سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو محروم رکھا ہے مونسپیلٹی کے چناؤ کا اعلان ہوا لیکن اس کے باب جود بھی وہ ٹال دئیے گے کہ ان کے بارتی جنتہ پارٹی نے بیان دیا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے جس طرح سے یہ بی جے پی کے اشارے کے اوپر ناچ رہا ہے کمیشن اس سے لوگوں کے اندر ایک باہری روش ہے اگر آٹونامس باڈیز کا یہ حال ہوگا تو کیا بروسہ کیا جا سکتا ہے اس سرکار کے اوپر اس کی نیتیوں کے اوپر اور لوگ حریصہ سنگھ جمعو میں اور ناظرین آپ کو بتائیں جمعو کشپیل پولیس نے آج کے دن پر یعنی گاندی جنتی کے دن پر صبح صبح ایک مارتھنگ کا دور کا ہی نکات کیا تھا اور یہ دور سیناگر کے بلوارڈ کے علاقے سمیش کی گئی اور اس دور میں اپنے سرک ایکشن پروگرام کے تحت دور میں رن فار پیس میں اسم جیز گلانی میں ہمانے خصوصی کے بطور موجود رہے اور انہوں نے اس کا افتاب بھی کیا اور اس بچی خاصی تعداد میں طلبہ اور طالبات نے شرکت بھی کی خوشی کا دن اس کو آج بتائے اس کے آج کے دن پر بتاتے ہوئے بتایا کہ جمعو کشپیل میں پولیس عام آدمی کے دل و دماغ سے خوف کو جر سے اکار پھنکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف لڑائی بھی لڑ رہی ہے ایس ایس سوین ریاست کے خصوصی ڈیریکٹر جنرل پولیس نے آج اس موقع پر صافیو سے بات کرتے ہیں بتایا کہ جمعو کشپیل پولیس منظم ہے اور یہاں سے باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں کہ تشدد کو فروغ دینے کی کوشش کریں ان سے جمعو کشپیل پولیس بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے اور جمعو کشپیل پولیس سبھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے ان نے کہا کہ ایک عام آدمی ایک شخص ایک شریف آدمی کو صحیح عزت اور مقام دینا وہ اس آدمی کو جو قانون کا احترام کرتا ہو قانون کی پاسداری کرتا ہو یہ جمعو کشپیل پولیس کی ذمہ داری ہے اور امن کے لیے جمعو کشپیل پولیس نے ہمیشہ سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور آگے بھی امن کے لیے عوام کی خدمت کے لیے جمعو کشپیل پولیس آگے آگے رہے گی آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ جب آسٹ یئر اورڈی نائز ہوا تھا کشپیل پولیس دوہزار بائیس اس میں قریب ان پہنٹیس سو پلیئرز ایتلیٹس نے پارٹسپیٹ کیا تھا الگ الگ کٹیگریز میں اس سال جیسا آپ کو بتایا گیا پانچ ازار سے زائد جو ہے ایتلیٹس جو ہے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ملے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ یہ ایونٹ ملے یہ پارٹسپیٹ کرنے کے لئے ہر کسی کو چانس ملتا ہے آپ پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اور مجھے بہت اچھا لگا دوہ it was my first day first time I was participating in a race پہ مجھے بہت مزا ہے کیونکہ میں نے ایک چیزے پارٹسپیٹ کیا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پارٹسپیٹ کیا اگر آپ پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اگر آپ پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اگر آپ پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اگر آپ ان کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انڈرڈی چینلائز کرنے کے لئے ستی ایدیم آل سب ریس یہ ایسی چیزیں چیزیں ان کو کانفرنس بھی بڑھے گا اور کبھی اگر آپ پوزشن لائیں ان کو اور امپوریمنٹ ہو جائے گی ان کی سیلس پورت میں ان کو they will have a better version of themselves آج کا کارس کنٹری رن یہ جین کے پولیس نے اور ہمیں اس میں بہت مزا آیا ایون میرے پیرنٹس نے بھی پارٹسپیٹ کیا میری بہن تھی ان نے بھی پارٹسپیٹ کیا ایون مجھے لگ گئے ہی لیکن میں نے پھر بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا اور یہ چار بجے ہم یہاں پر پہنچے اور اس میں بہت مزا آیا ہمیں نشات تک میں اپنے بچوں کو سنا سینگر کے میرے تھن میں لیکن بچوں کو دیکھی گا ابھی یہ سردی زلہ کپوڑا کا سوگل کا گاؤں ہے جہاں پہلی بار کچھ ہٹ کے ہوا ہے سپورٹس کانسل اور کپوڑا سوگل کی برادری کے احتمام سے والی بال ٹورنمنٹ کیا گیا اور اس والی بال ٹورنمنٹ میں جمہو کشمیر کی سبیز عزلہ سے ٹیموں کو بلائے گیا تھا جمہو کشمیر پولیس بھی اس میں ساتھ ساتھ پہ رہی اور سوگل میں ہوئے اس ٹورنمنٹ کے خاص بات یہ رہی کہ یہاں انتظامات یعنی کھانے پینے اور رہائش کے انتظامات مقامی لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی گئے تھے کچھ سکولوں میں میں جگہ بنائی گئی تھی اچھی خاصی تعداد میں ملک کی یا یوں کہیں ریاست میں سب ہی عزلہ سے ٹیمیں آئی تھی اور والی بال چونکہ گاؤں دیہات اور خاص طرح پہاڑی عزلہ میں جگہ کم ہوتی ہے سپورٹس فیلڈز کی تو وہاں پہ لوگ زیادہ چھوٹے سمیدان میں والی بال وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں تو کافی مقبول ہے پہاڑی علاقوں میں والی بال تو والی بال چوگل میں کھلا جا رہا تھا جہاں کپوڑا کی انتظامیہ مقامیہ برادری مقامی آبادی اور سب نے ملجل کر ایک دوسرے کو محبت کا پیغام بھی دیا کھیل کے حوالے سے بھی بتایا سردی جلہ کپوڑا میں کھیل مقاملے لیکن سردی جلہ کپوڑا میں آگ کی دو ہلناک وارداتیں ہوئی ہیں دورانی شب کپوڑا کی گاغل بٹا گاغل لولاب میں آگ کی ایک واردات میں رہائشی مکان نظریات تش ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ آج صبح صبح یہ قریبا نو بجے آگ نمودار ہوئی اور اسے دیکھتے دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیا غریب علاقہ پہاڑی علاقہ اور بڑی مشکل سے یہاں گھر بنایا جاتے ہیں لیکن جاڑا آنے سے پہلے گھروں کی آگ گھروں کو خاک پر بٹھا دیتی ہے کل آپ کو یاد ہوگا سری ناغر کے علاقے میں بھی آگ لگی تھی ادھا دوسری آگ کی واردات شاٹ مقام لولاب میں ہی دیکھی گئی ہے اور شاٹ مقام لولاب میں بھی آگ اس واردات میں ریاشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے شکر اوپر والے کا رہا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے تاہم مالی نقصان تو ہوا ہی ہوا اور سرما سے پہلے اس جاڑک میں سے پہلے اس آگ کی واردات میں جو نقصان ہوا اس کی برپائی مشکل ضرور ہوتی ہے میں خورامہ میں رہتا ہوں جنبیلی میں خورامہ سے مجھے بھی یہاں سے کال ملی سوہ نو کے قریب کہ یہاں مکان میں آگ لگی ہے ہمیں وہاں سے میں نے بھائر سب اس کو ایک سو آٹھ پر کال کیا انہوں نے میری کال ٹرانسفر کی دوسری نمبر پر اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد ایسا ہوا میں نے ان کو پولا کہ آپ کو سٹیشن نزدیک ہے سوگام میں نزدیک ہے کھمریال میں نزدیک ہے یہاں کوئی بھی سروس گاڑی دو گھنٹے نہیں پہنچی دو گھنٹے کے بعد یہ سروس گاڑی آئی ہے مگر مہربانی ہے کولی گام والوں کی جنہیں پہلے گاڑی بیچی وہ گاڑی یہاں آئی یہاں آگے اس کے بعد دوسری گاڑی بھی چلیے گاؤں دیا ہاتھ میں ایک کہاوت ہے کہ آگ لگنے پر کوہ خودنا لیکن لولاب کی لوگ آج کہتے تھے کہ علاقے میں فائر این امرجنسی سویس کا محکمہ ہے کام کرتا ہے یا کتنا کرتا ہے وہ آج ساف ہو گیا کیونکہ آگ کی باردات ہوئی اور فائر این امرجنسی سویس کا عملہ یا محکمہ دیر سے پہنچا دو گھنٹے کی تو آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے تھے نیوز ایڈ ٹو تھرٹی پی ایم شین آگر کے سٹوڈیو سے سنم کے ساتھ خلال ہتتہ ایر سمید کے ساتھ دیجئے جازت کہ اگلے بولیٹن میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات رکھی اپنا خیال اللہ حافظ